اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب تو دوستو فیلال ہم موجود ہیں مومبائی کے بہری والی سٹیشن پہ اور آج ہم لوگ کی واپسی ہے بومبے سے جائپور بہت مزید کی بومبے ہم نے خوب دن اچھا گیا گھومے پھر ایک کھایا پیا خوب مستے کری آج ہم لوگ جا رہے ہیں واپس کچھ جگہ رہ گئی تھی دیکھنی باقی جو بارش کی وجہ سے نہیں دیکھ پا ہے مگر انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر سے پروگرام بنائیں گے تو ساری جگہ دیکھیں گے اور ہم فیلال کر رہے ہیں اپنی ٹرین کا انتظار تو بھئی فائنالی جو ہماری ٹرین ہے وہ آ چکی ہے تو چلیے اب ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے ملوکات کرتے ہیں تو بھئی ہم لوگ ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں اور سارا سامان ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اور جو ٹرین ہے وہ بھی چل چکی ہے یہاں ہم بھی بیٹھ ہی ہیں اور یہاں ادھر بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سارا سامان ہم نے اپنا سیٹ کے نیچے سب لگا لیا ہے اچھے سے ایک دم یہ ہے ہماری سیٹ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین بھی تو بھئی آج بھی بھوم میں موسم بارش کا تھا جب ہم لوگ چلیے تھے اور اب بھی بارش ہی ہے یہ دیکھئے کئی جگہ پانی بڑا ہوا ہے لیکن موسم بہت ہی پیار ہے ایک دم ایسا جیسے پورے گھٹا سی چھا رہی ہو اور بھئی یہ راستے میں ہمیں ایک بہت بڑا پول نظر آیا اور یہاں پتہ نہیں بہت بڑا کیا کہتے ہیں اسے ندیب اچھی کیا پتہ نہیں کیا تھا تو ہم نے سوچ ہے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور یہاں یہ دین کی تقریبا گیارہ بارہ بچ چکے تھے تامیل اگیب کیونکہ ہم نے ناشتہ صبح صرف دودھ بھی کیا ہے تھے ہم لوگ کیونکہ ہمیں جلدی نکلنا تھا تب ہم لوگ اپنا چکن برگر باار جی نے بے چکنزی پناہ کوئی سکریں اور بھائی یہاں ہی ہم اپنا چکن بھر کر انجائے کر تھے بہت ہی بہت ہی پہتھین بنا رکھا تھا بھائی نیا اس کے مغے ہم لے رہے تھے اور سات ہی صرف اپنی بھائی آگی ہے پانی کولڑ رینڈ سبکو پوچھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے اور کچھ دیرواد ہی ہماری پہنچ ٹرین پہنچی سورت سورج کی рус 그거z پہ یہ تقریباً یہاں پہنس میں نرتا کھڑی رہی اور اللہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر کسی کو سوٹ لینا تو بھائی سورت کے سوٹ بہت فیموس ہوتے ہیں اور بہت اچھے ملتے ہیں تو آپ کو سوٹ لینا ہے تو سورت ضرور آئیے گا اور یہاں یہ ہماری ٹرینڈو کی ایک اور اسٹیشن تھا نام ہم بھول گئے تو یہاں اس کینٹین پہ بہت بھی لگی تھی یہاں سب لوگ خرید رہتے ہیں یہاں ملا تھا ڈھوکلا اور ہم بھڑا پاؤ تو ہم نے بھاپا کو بولا ہمارے لئے بھی بھڑا پاؤ لے گئی کیونکہ ہم نے بھومبے میں نہیں کھایا تھا ہم نے سوچا چلے بھومبے بھی نہیں کھایا ہم بھومبے کے آس پاس کی جگہ ہے یا فائیں سے کھا لیتے ہیں اور بھئی یہاں ہم اپنا بھڑا پاؤ کھاتے ساتھ میں تھی ہمیں اپاس دھم سب مگر بھئی دھم سب اچھا نہیں تھا سوکھا تھا جسے ہم نے دھم سب کے ساتھ نکلا اور پھر راستہ میں ایک اور بار ایک بڑا سی یہ نہر دکھائی تھی دور دور تک بہت پانی پانی تھی اس میں بہت بہترین لگ رہا تھا اور بھئی پھر ہمیں راستہ میں ایک اور بہت بڑی سی نہر ملی راتوں کا ٹائم تھا رات میں تو یہ اور بھی زیادہ سائیڈ میں اس کے پول پہ سے گھاڑیاں جا رہی تھیں تو رات میں تو یہ چمکتے بھی اور بھی اچھے لگ رہا تھا تو بھی ساڑھے آٹھ بچ چکے اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں اپنا ڈینر اور ڈینر میں ہمارے پاس ہے یہ چکن بارگر اور ساتھ میں ہمارے پاس میکرونی اور پھر راستے میں ایک سٹیشن آیا پتہ نہیں کون سا سٹیشن تھا اتنا ساف ستھرا بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مول میں انٹر نہیں کرتے ہیں ہم باہر ایک دم ساف ستھرا گارڈن بھول بھول لگے ہوئے ایک دم بلکل ایسا چمک رکھتا آئینوں کی طرح اور نہ کوئی بھیڑوار نہ کوئی آدمی مزید کے دکھے لوگ تھے بھائی بچ چکے ہیں ساڑھے دس اور امی بابا لے چکے ہیں اور ہم یہاں اپنا پاکستانی سیریل میرے ہم سفر دیکھ رہے ہیں تو دوستو لائٹے ہو چکے ہیں ٹرین کی ساری بند اور ہم بھی لیٹ چکے ہیں تو چلیئے اب انشاءاللہ آپ سے صبح ملوکات ہو گئے تو گئی صبح کے ساڑھے جہمت چکے ہیں اور ہم لگ پہنچ چکے ہیں جائپور اور ہمارا مہم بیس جائپور تک کا جو سفر تک ساتھ خیریت کی پورا ہو گیا اللہ کا شکر اور ہم جا رہے ہیں اپنے گھر بائی ٹیمپو تو گئی یہ تا ہمارا مہم بیس جائپور تک کا اگر آپ کو ہمارا غلوگ پسند آئے تو پلیز ہمارے جن کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گا شیئر کریں گا انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی تب تک کیلئے اللہ حافظ و میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا